کراجی بن نمائش اورنگی سے کھاردر تک ایم ایجینا روڈ سے ملنے والی تمام سڑکیں کھول دی گئیں ایم ایجینا روڈ سے ملنے والی سڑکیں محرم کے جلوس کے باعث بند کی گئیں مہنگائی اور شہرہ سود کم ہوگی بانی پی ٹی آئے ابھی رہا نہیں ہوں گے ڈیر سال بعد لیگی حکومت ختم ہو جائے گی ٹیکنوکریٹ نہیں حکومت بنائیں گے معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ کی پاکستان سے متعلق غیر معمولی پہ اشگوئیاں کہا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے مظاہریں معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں اگلے سال ذرات کو نہ صرف سیلابوں سے بلکہ خوش سالی سے بھی خدشات ہوں گے روہ مالی سال کی اختتام تک توقع ہے کہ سٹیٹ بینک شہرہ سود کو چودہ فیصد پڑھ لائے گا پاکستان کا افغان ابوری حکومت سے بنو چھاؤنی حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری اور موثر کارروائی کا مطالبہ افغان سفارت خانے کی ڈپٹی ہیڈ آف میشن کو طلب کر کے شدید احتجاج پندرہ جولائے کو بنو چھاؤنی پر دہشتگرد حملے میں آٹھ سیکیورٹی اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے تحریک انصاف اور سننی تحاد کاؤنسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس آتھ سو دس وجہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمانی قائدین اور عرقین قوم اسیمبلی شرکت کریں اور پارٹی رہنماؤں کی بڑھتی مخالفت کے سبب امریکہ کی ڈیموکرائٹ پارٹی نے جو بائیڈن کی بطور دوبارہ صدارتی امیدوار نامزدگی ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی امریکی میڈیا کے مطابق دو تہائی ڈیموکرائٹس چاہتے ہیں کہ بائیڈن دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بنے بائیڈن کی ٹرمپ سے پہلے مباحثے میں بدترین پرفارمنس پر ڈیموکرائٹ حلقے تشویش کا شکار ہے کہ جو بائیڈن اپنے حریف کو نہیں ہرا پائیں